اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حزیفہ ابو حزیفہ غزو بدر میں شریک صحابی تھے ابو حزیفہ کنیت ہے نام و نصب بشیم نام ابو حزیفہ کنیت والد کا نام عدبہ اور والدہ کا نام امی صفوان تھا پورا سلسلہ نصب یہ ہے ابو حزیفہ بن عدبہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصہ القریشی سردار قریش عدبہ بن رافعہ کے فرزن تھے اسلام ابو حزیفہ کے والد عدبہ رعوسہ قریش میں تھے جنہوں نے اسلام کے مخالفت میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی لیکن خود عدبہ کے لخت جگر ابو حزیفہ نے اسلام قبول کیا آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک عرقم بن عبد الارقم کے مکان میں پرہ گزی نہیں ہوئے تھے حجرت ابو حزیفہ سرزمین حبش کی دونوں حجرتوں میں شریک تھے ان کی بیوی سہلہ بن تسوحیل بی رفعہ سفر تھی چنانچہ محمد بن عبد حزیفہ حبشی میں پیدا ہوئے حبش میں مکہ واپس آئے یہاں حجرت کی تیاریاں ہو رہی تھی اس بنا پر اپنے غلام سالم کو ساتھ لے کر مدینے پہنچے اور عباد بن بشر کے مہمان ہوئے آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں باہم مواخات کرا دی اخلاق حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اخلاقی بلندی کے لحاظ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے صفح میں نہایت ممتاز نظر آتے ہیں حق پسندی جفا کشی وجوش ایمان کا اندازہ گزشتہ واقعات سے ہوا ہوگا غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے حضرت سالم ان کی بیدی حضرت حضرت سبیتہ انساری کے غلام تھے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو حضرت ابو حزیفہ نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا چنانچہ وہ عموماً سالم بن ابی حزیفہ کے نام سے مشہور تھے غزوات اہدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہم مشہور مارکوں میں جوش کے ساتھ سرکرم ہمیشہ رہے خصوصا غزوہ بدر میں کیسا عبرت انگیز منظر تھا جبکہ ایک طرف سے ان کے والد اور دوسری طرف سے یہ جہور شجاعت دکھا رہے تھے انہوں نے اپنے والد کو مقابلے کے لیے للکارہ اور ان کا والد مقتول ہوا تو ابو حزیفہ کا چہرہ نہہت اداس دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشا ابو حزیفہ شاید تم کو اپنے باپ کا کچھ افسو سے عرض کیا خدا کی قسم نہیں مجھے اس کے مقتول ہونے کا صدمہ نہیں ہے لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ایک زی اقل پختہ کار و صاحب راہ شخص تھا اس بنا پر امید تھی کہ وہ دولت ایمان سے فائدہ اٹھائے گا لیکن جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت کفر پر اس کے مرنے کا یقین دلایا تو مجھے اپنے غلط توقعوں پر افسوس ہوا شہادت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ جنگ امامہ میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں با عمر چون سال شہادت پائی اولاد محمد بن ابی حزیفہ حضرت سحیلہ کے بطن سے حبش میں پیدا ہوئے حضرت عثمان کی مخالفت میں پیش پیش تھے امیر معاویہ کے ہاتھ سے مصر میں مقتول ہوئے آسم بن حزیفہ حضرت آمنہ بنت عمرو سے پیدا ہوئے چونکہ یہ دونوں لاولد فوت ہوئے اس لئے حضرت ابو حزیفہ کے سلسلہ و نسل منقطع ہو گیا حوالہ جات آسد الغابہ پانچ بٹا ایک سو ستر سیرت ابن بشان ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں